اسلام علیکم میں ہوں سنیاد نار اور کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیر خیریاں سو ہوں گے تو جی آج میں بنا رہی ہوں کیمے کے سمو سے جس کے لیے میں نے لے لیا ہے آدھا پاؤ تقریباً یہ ہے کیمہ جو کہ موٹا موٹا کٹا ہوا ہے اس میں میں ایک ٹی سپون ون ٹی سپون سوری ڈال رہی ہوں کٹی ہوئی مرچے ہاف ٹی سپون میں نے حلدی ڈالی ہے اس کے اندر اور تھوڑا سا ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے زیرا ثابت زیرا جی ہاں خوشپو کے لیے کیونکہ ہم اسے کریں گے بوائل اس کو ہم نے فرائی نہیں کرنا ہے اب میں ایڈ کرنے لگی ہوں اس کے اندر لیسن ادھا پیسٹ جی ہاں دو سے تین چمچ ہی بس انف ہوں گے بہت ہوں گے اس کو خوشپو دینے کے لیے بس ہم نے اب اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی ایک گلاس کے قریب میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی بھر کر اور اسے ہم کر دیں گے بوائل اچھی طرح یہ میں نے لے لی ہیں چار سے پانچ گھنٹی ہیں پیاز دس سے پندرہ ہیں ہری مرچے جنہیں میں نے بارک بارک کر لیا ہے چاپ جی ہاں کیمہ میں ایسے ہی ہری مرچے ہم ڈال دیں گے کیمہ میرا بہت اچھی طریقے سے گل چکا تھا اس کے اندر میں نے یہ چاپ ہری مرچے اور پیاز جو ہے وہ شامل کر دیا ہے اور میں اس کو کرنے لگی ہوں بہت اچھی طریقے سے میکس بہت اچھی طریقے سے میکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کیا ایٹ کریں گے جی کٹا ہوا دھنیا جی ہاں ہم اس کے اندر سابد کٹا ہوا دھنیا تھوڑا سا کرش کر رہا وہ ایٹ کروں گی میں ایک ٹیبلی سپون کے قریب اس کے اندر میں ڈال لیوں کی کوکنگ آئل یہ میں نے آئل وہی ہوس کر رہا ہے جو روزانہ پکوڑوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں سے بچ گیا تھا میں نے کہا چلو جی ایک چمچ میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں بس زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہ ہم ایٹ نہیں کریں گے اتنے ہی میں اس کے اندر ایٹ کروں گی آئل اب میں دار رہی ہوں اس کے اندر سابد بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا ہز بے ضرورت ہم اس کے اندر نمک شامل کر دیں گے نمک میں نے اُبلتے ہوئے بھی ڈالا تھا تو کافی ٹھک تھا کی تھا بس تھوڑا سا اگر مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا پانس سے ساتھ کترے سوائے سوس کے بس جی یہ ہو گیا ہمارا کیما ریڈی اب ہم بنائیں گے اس کے سموسے رول اور کچوری جو بھی آپ بنانا چاہیں جو بھی آپ کا دل چاہتے ہیں